موسیقی اور اب آپ کے خدمت میں ایک ایسے شاعر کو پیش کر رہا ہوں جو اپنی خردری اور نکیلی زبان میں آج کے حالات کو آئی نہ دکھانے کا عادی ہے میں کوئی شعر نہ پڑھوں اور صرف نام پکار دوں تو آپ اس شاعر سے بخوبی واقف ہیں آپ ان کے تیور سے واقف ہیں اپنے مخصوص تیوروں کے لیے پورے مجھے اردو دنیا میں بہت مشہور جنب عثمان مینائی سے میری گزاری سے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جنب عثمان مینائی وعلیقم السلام کئی سال بعد اس مشاعرے میں حاضری ہو رہی ہے چودری وقار صاحب کی محبت ہے میں نے مشاعروں کی زندگی کے آغاز اسی مشاعرے سے کیا تھا چودری وقار صاحب کے اسی مشاعرے سے کیا تھا اور مہمود آباد اور فتح پور کے لوگوں نے جو محبتوں سے نوازا ہے وہ ہمیشہ مجھے یاد رہیں گی میں شروع کرن یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے بڑی ہاں ارض کی آئے کی لکھے تعویز زمانے میں وفا بیچتے ہیں لکھے تعویز زمانے میں وفا بیچتے ہیں مولوی ایسے کی لاکھوں میں دعا بیچتے ہیں مولوی ایسے کی لاکھوں میں دعا بیچتے ہیں یہ تجارت کا ہنر ہے یا کوئی مکاری یا تجارت کا ہنر ہے یا کوئی مکاری چپس کے نام پہ پریکٹ میں ہوا بیچتے ہیں ہاں لکھتاویز لکھتاویز زمانے میں وفا بیچتے ہیں مولوی ایسے کی لاکھوں میں دعا بیچتے ہیں یہ تجارت کا ہنر ہے یا کوئی مکاری چپس کے نام پہ پریکٹ میں ہوا بیچتے ہیں ایک شیر حاضر کرتا ہوں جسے بھی دیکھو جہنم میں ڈال دیتے ہو جسے بھی دیکھو جہنم میں ڈال دیتے ہو جہنم میں ڈال دیتے ہو تمہارے ہاتھ میں کیا مصارت کا ٹھیکہ ہے تمہارے ہاتھ میں کیا مقفرت کا ٹھیکہ ہے جسے بھی دیکھو جہنم میں ڈال لیتے ہو تمہارے ہاتھ میں کیا مقفرت کا ٹھیکہ ہے ندیم فررق صاحب کی بہت خوبصورت نظامت پانی بھی پلائیں گے اور یہاں پہ بڑی مہتبر شخصیات ہمارے دلے کی موجود ہیں محترم حشمت اللہ صاحب فرات اللہ قدوائی صاحب شعور صاحب حمائیو نعیم صاحب سراز قدوائی صاحب سید محمد حارت و سانجی وراست کے پرویز احمد صاحب میں حاضر کرتا ہوں ایک شیرہ اور سماتھ فرمائے کہ انگریز بھی لڑاتے تھے انگریز بھی لڑاتے تھے یہ بھی لڑائیں یہ بھی لڑائیں یہ بھی لڑائیں ہیں اولاد اپنے باپ کے نقشے قدم پہ ہیں آہاں آہاں آرے واہ 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 انگریز بھی لڑاتے تھے انگریز بھی لڑاتے تھے یہ بھی لڑائے ہیں اولاد اپنے باپ کے نقشے قدم پہے ایک شہر اور سماعت فرمائیے عرض کیا ہے کہ پرانے دور میں بندوق لے کے آتے تھے پرانے دور میں بندوق لے کے آتے تھے ہمارے دور کے ڈاکو تو لول لیتے ہیں بھائی بہت اچھا ہے دیکھئے میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ عثمان مینائی کے تیور جو ہیں وہ بڑے الگ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کو چونکنے پر مجبور کرتے ہیں ایک بار پورا مجموعہ مل کر زوردار تعلیوں سے عثمان مینائی کا استقبال کریں تاکہ انہیں لگے کہ آپ انہیں پوری طبیعت کے ساتھ پورا دل لگا کے سن رہے ہیں اور وہ اپنا خوبصورت کلام آپ کے خدمت پر پیش کریں پھر سے پڑھیں کون تھا پڑھا تھا انگریز بھی لڑاتے تھے یہ بھی لڑائے ہیں اولاد اپنے باپ کے نقش قدم پہے پرانے دور میں بندوخ لے کے آتے تھے ہمارے دور کے ڈاکو تو لول لیتے ہیں یہاں پہ بے روزگار بھی ہوں گے میں ایک مشورہ دے رہا ہوں عمل کیجئے گا اچھا نیا روزگار بتا رہے ہیں ایک نیا روزگار بتا رہا ہوں سمات فرمائیے گا کہ ایک بزنس تمہیں بتاتا ہوں اچھا ایک بزنس تمہیں بتاتا ہوں ایک بزنس تمہیں بتاتا ہوں لون لے کر مزار بنوار ایک بزنس تمہیں بتاتا ہوں لون لے کر مزار بنوار واں واں ایک بزنس تمہیں بتاتا ہوں لون لے کر لون لے کر مزار بنوار ایک شہرا اور سمات فرما یہ کہ تاریف جب بھی تاریف جب بھی چلو ہٹا ہو تو میں یہ کہ تاویز دینے والوں کہاں پر چھپے ہو تم تاویز دینے والوں کہاں پر چھپے ہو تم کچھ نیوز چینلوں پر بھی صفلی عمل کرو تاویز دینے والوں کہاں پر چھپے ہو کچھ نیوز چینلوں پر بھی تعویز تعویز دینے والوں کہاں پر چھپے ہو تم کچھ نیوز چینلوں پہ بھی صفلی عمل کرو کچھ نیوز چینلوں پہ بھی صفلی عمل کرو ایک شیر اور سمجھ فرمائیے کہ ہت سے گری زبان ہے ہت سے گری بیان ہت سے گری زبان ہے ہت سے گری بیان بھی اے کے بعد آپ نے انٹر کیا ہے کیا ہے ہت سے گری زبان ہے ہت سے گری بیان بھی اے کے بعد آپ نے انٹر کیا ہے کیا بی اے کے بعد آپ ہستے گری زبان ہیں ہستے گری بیان بی اے کے بعد آپ نے انٹر کیا ہے کیا ارض کیا ہے کہ جاہلوں والی رسومات میں پھن جاتے ہیں جاہلوں والی رسومات میں پھن جاتے ہیں کچھ مسلمہ بھی خرافات میں پھن جاتے ہیں کچھ مسلمہ بھی خرافات میں پھن جاتے ہیں آپ جمعے کی فضیلت کو نہیں سمجھیں گے فتح پوروالے تیسرے مصرے سے چوتھے مصرے کا مفہوم سمجھتے ہیں حاضر کرتا ہوں عرض کیا ہے کہ جاہلوں والی رسومات میں پھنج جاتے ہیں جاہلوں والی رسومات میں پھنج جاتے ہیں کس مطلمہ بھی خرافات میں پھنج جاتے ہیں آپ جمعے کی فضیلت کو نہیں سمجھیں گے آپ جمعے کی فضیلت کو نہیں سمجھیں گے آپ نوچندی جمہرات میں پھر جاتے ہیں واہ 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 جی جائلوں والی رسومات میں پھر جاتے ہیں واہ 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 ابھی رک جائے جائلوں والی رسومات میں پھر جاتے ہیں کچھ مسلمہ بھی خرافات میں پھر جاتے ہیں آپ جمعے کی فضیلت کو نہیں سمجھیں گے آپ نوچندی جمہرات میں پھر جاتے ہیں آپ نوچندی جمہرات میں پھر جاتے ہیں عرض کیا ہے کہ بادشاہوں سے ابھی ایک بہت ہی افسوس لاکھ واقعہ ہوا مدپردیش میں ایک شخص کے چہرے پہ پیشاب کیا جاتا ہے میں جو ہوں یہاں پہ اپنا احتیاط جرد کراتا بادشاہوں سے نہ دربار سے جوڑا جائے بس ہمیں احمد مختار سے جوڑا جائے بس ہمیں احمد مختار سے جوڑا جائے اور کون کھاتا ہے وہ دوسرا ہے بس ہمیں احمد مختار سے جوڑا جائے شیر سنوئے کون کھاتا ہے یہاں کتنے کلو تک اسمان کون کھاتا ہے یہاں کتنے کلو تک اسمان گوشت کی شاپ کو ادھار سے جوڑا جائے گوشت کی شاپ کو ادھار سے جوڑا جائے اب وہ اللہ آتا ہے اب اس کی آئے کی اچھا یہ پیشاب والا نہیں تھا نا نہیں نہیں کسی کمزرف کو آداب نہیں کر سکتے کسی کمزرف کو آداب نہیں کر سکتے چیل کو کو سرخاب نہیں کر سکتے چیل کو کو سرخاب نہیں کر سکتے کیسے کرتے کسی انسان کے اوپر عثمان ہم تو پیڑوں پہ بھی پیشاب نہیں کر سکتے ہم تو پیڑوں پہ بھی پیشاب نہیں کر سکتے ایسے کرتے کسی انسان کے اوپر عثمان ہم تو پیڑوں پہ بھی پیشاب نہیں کر سکتے عرض کیا ہے کہ سب کو پھسایا جاتا ہے مذہب کے جال میں سب کو پھسایا جاتا ہے مذہب کے جال میں سب کو پھسایا جاتا ہے مذہب کے جال میں بیٹے ہوئے ہیں بیڑیے نیتا کی خال میں بیٹے ہوئے ہیں بیڑیے نیتا کی خال میں اور مسجد میں ایک سب بھی مکمل نہ ہو سکی مسجد میں ایک سب بھی مکمل نہ ہو سکی امت ٹہلتی رہتی لولو کے مال میں پانی پی لیں پیلو پیلو اجھے یہ لوگ بھی آپ کی کمزوری جانتے ہیں کہ آپ کو پانی پینا ہی ہے یہ ترازو والا کونسا ہے مسجد میں ایک سب بھی مکمل نہ ہو سکی امت ٹہلتی رہتی ہے لولو کے مال میں ارز کیا ہے کہ ہر ایک جھوٹ پہ ہر ایک گمان پر لانت ہر ایک جھوٹ پہ ہر ایک گمان پر لانت حکومتوں کے ایک ایک بیان پر لانت حکومتوں کے ایک ایک بیان پر لانت اب آسمان سے آواز آتی رہتی ہے اب آسمان سے آواز آتی رہتی ہے خبیص رجوی ترے خاندان پر وہاں Justiz अस्मान के नहीं को आप सुन रहे थे چلے ٹھیک ہے اچھا رکھ شروع کریں کہ دنیا میں میری پیاس کی تفصیل بن گئے دنیا میں میری پیاس کی تفصیل بن گئے دریا سکڑ سکڑ کے یہاں جھیل بن گئے دریا سکڑ سکڑ کے یہاں جھیل بن گئے اقصہ کی عظمتوں کو بچانے کے واسطے موقع پڑھا تو لوگ ابابیل بن گئے موقع پڑھا تو لوگ ابابیل بن گئے موقع پڑھا تو لوگ ابابیل بن گئے ارز کی آئے کی ابھے کیا پیمنٹ کر رہے ہو گیا اقصہ کی عظمتوں کو بچانے کے واسطے موقع پڑھا تو لوگ ابابیل بن گئے موقع پڑھا تو لوگ ابابیل بن گئے ارز کی آئے کی کبھی زبر تو کبھی زیر میں نکلتے ہیں کیا کہنا کبھی زبر تو کبھی زیر میں نکلتے ہیں تیرے دیوانے تیرے پھیر میں نکلتے ہیں تیرے دیوانے تیرے پھیر میں نکلتے ہیں نئے امیروں کے گھر اس لیے نہیں جاتا بجاؤ بیل تو بہت دیر میں نکلتے ہیں بجاؤ بیل تو بہت دیر میں نکلتے ہیں ارز کیا ہے کہ پتا تم کو ہے یا شاید نہیں ہے پتا تم کو ہے یا شاید نہیں ہے محبت کی کوئی سرحد نہیں ہے محبت کی کوئی سرحد نہیں ہے ارے لوگوں یہاں گالی نہ بکھو ہمارا گھر ہے یہ سنسد نہیں ہے ہمارا گھر ہے یہ سنسد نہیں ہے ارز کیا ہے کہ شیر جو سچ تھے وہی شیر نکالے ہم نے شیر جو سچ تھے وہی شیر نکالے ہم نے کیا کہنا اپنے ہوتوں پہ لگائے نہیں تالے ہم نے آئیت القرصی حفاظت کے لیے کافی ہے آئیت القرصی حفاظت کے لیے کافی ہے اپنے گھر میں کبھی کتے نہیں پالے ہم نے آئیت القرصی حفاظت کے لیے کافی ہے اپنے گھر میں کبھی کتے نہیں پالے ہم نے اپنے گھر میں کبھی کتے نہیں پالے ہم نے ارد کیا ہے کہ نمرود ہو شداد ہو دجال ہو کیا ہو نمرود ہو شداد ہو دجال ہو کیا ہو ساپوں کی کوئی نزل ہو گھڑیال ہو کیا ہو ظالم کی حکومت کی بہت کرتے ہو تعریف ظالم کی حکومت کی بہت کرتے ہو تعریف تم قوم کے رہبار ہو کہوال ہو کیا ہو واب واب واب